ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے کل کراچی کے اندر ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا اور بے قصور شہید کیا گیا آخر ان کا قصور کیا تھا صرف دفاع صحابہ عظمت صحابہ نموس صحابہ امی ایشہ کے ڈپٹے کی تحفظ کے لئے انہوں نے قدم اٹھایا تھا اور پوری امت سے اتحاد کیا تھا اور کفر کو جو اسلام کا دشمن ہے اس کو ان کا اتحاد ایسا لگا کہ جیسے کسی زخم کے اوپر نمک چھڑک دیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر محمد عادل صاحب اپنے انشاءاللہ کام کے اندر کاج کے اندر وہ کامیاب ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے لیکن میں اپنے ملکی اداروں سے ملتویس ہوں کہ ہمارے وہ ملکی ادارے کہاں پہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کی حفاظت کے لئے ہیں اور ہمارے وزیر آزم وہ کہاں پہ ہیں جو یہ اس ملک کی دیکھ بھالی کے لئے اور نگرانی کے طور پر اس عوام کے ووٹ سے وہ ایک سیٹ پر بیٹھے اور اس سیٹ سے وہ نجاز فیدہ اٹھا رہے ہیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اگر اللہ نے آج آپ کو عزت دے دی ہے تو اس عزت کا نجاز فیدہ مت اٹھائیے پرائیم نشٹر صاحب وزیر آزم صاحب آپ کو معلوم ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حکمران وہ بھی تھا کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر میری حکمرانی کے اندر اور میرے خطے کے اندر فجلہ اور فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتہ پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی کل مجھ سے لیا جائے گا کیا آپ اتنے اس ملک سے بے خبر ہیں کہ آپ کو بتا ہی نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آئے دن کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر بچے محفوظ نہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر عورتیں محفوظ نہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر امرد محفوظ نہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر جو عظیم طبقہ ہے علماء کا جو عوام کے سروں کا تاج ہیں میرے عزیز وہ بھی محفوظ نہیں ہے آخر تم اس ملک پہ کرنا کیا چاہتے ہو اس ملک کو کس طرف کھینش کرے جا رہے ہو اس ملک کو خانہ جنگی کیوں بنا رہے ہو اس ملک کے اندر اتنی آگ کیوں پہلا رہے ہو اگر بادشاہت اس طریقے سے ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایسی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسی وزارت کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ صحابہ اکرام کی غصاخییں کی جائیں جس کے اندر عظمت صحابہ کو پمال کیا جائے اور اس کے اندر نبی علیہ السلام کی شان میں نظیبہ الفاظ بیان کیا جائیں کیا وزیر عظم صاحب آپ ایسی ہی مٹھی نیند سو رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر محرم الحرام سے کون سے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور کن واقعات نے جنم لیا ہوا ہے کیا ہمارے وہ تمام ادارے جو ہیں وہ غفلت سے وقت گزار رہے ہیں اور ہمارے ہی پیسوں سے وہ اپنی تنخواہیں وہ لے رہے ہیں اور ہمارے ہی وہ عوام کے پیسوں سے آج وہ حکمرانی کر رہے ہیں کیا عوام اس سے حساب نہیں لے گی وزیر عظم صاحب اور تمام اداروں سے میں گزارش کروں گا کہ آج کی یہ وزارت آج کی یہ بازشاہت آج کی یہ عدالتیں اگر یہ انصاف نہیں دیتی کل کوئی ایک دن آنے والا ہے وہ ایک دن آئے گا بازشاہ بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وزیر بھی اور تمام دنیا کے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے میں التماس کروں گا اور گزارش کروں گا اور یہ اپیل کرتا ہوں عوام سے اور حکمرانوں سے کہ ہمیں اس کا انصاف چاہیے